ماروخ ڈراما نگاہ خلیل رحمان کمر کے حوالے سے سوشل میڈیا پر مختلف تفسر کیے جا رہے ہیں لیکن اس بار کیے جانے والے تفسروں کی وجہ ان کی اداکارہ ریما کے سامنے آنے والی آف دی ریکارڈ ویڈیو ہے لیکن اس سے پہلے کچھ نظر خلیل رحمان کمر اور ماروی سرمت کے درمیان ہونے والی لڑائی پر ڈال لیتے ہیں پاکستان میں ان دنوں سوشل میڈیا سمیت دیگر ذرائع ابلاغ میں خواتین کے حقوق کے نام پر ہونے والے عورت مارچ پر بحث و مباعثہ جاری ہے اس حوالے سے مختلف اران رکھنے والے افراد اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں تاہم اس معاملے پر گزشتہ روز سے اچانک اس وقت شدت آگئی جب ایک نیجی ٹی وی پر ہونے والے شو میں معروف ڈراما نبیس خلیل رحمان کمر اور ماروی سرمت علچ پڑے جس کے حوالے سے خلیل رحمان کمر کا کہنا ہے کہ انہوں نے ماروی سرمت کو اپنا بدلہ لینے کے لیے گالی دی خلیل رحمان کمر نے دلیل دی کہ پرگرام میں ماروی سرمت ان کی باری اور سینیٹر مولوی فیض محمد کی باری میں بھی بولتی رہی اور انہیں کھل کر بولنے نہیں دیا جا رہا تھا جبکہ انہوں نے خاتون کی بات آرام سے سنی تھی جبکہ خود خاتون نے پہلے ان کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی خلیل رحمان کمر کا کہنا تھا کہ ماروی سرمت نے انہیں شٹ اف خاموش ہو جائیں کہا تب ہی انہوں نے پہلے خاتون کو ان جیسے ہی جواب دیا یعنی انہوں نے بھی اتتائی طور پر ماروی سرمت کو صرف شٹ اف خاموش ہو جائیں ہی کہا مگر وہ نامانی اور انہیں بار بار شٹ اف خاموش ہو جائیں کہتی رہیں تو انہوں نے خاتون کے خلاف نامناسب زبان استعمال کی جراما نویس نے دعویٰ کیا کہ ان کے لیے شٹ اف خاموش ہو جائیں بھی گالی ہے انہوں نے اسی گالی کے بدلے ہی ماروی سرمت کو دیگر جواب دیئے اب یہ تو تھی دلیل جو خلیل رحمان کمر کی جانت سے دی گئی لیکن اس کے باوجود بھی سوشل میڈیا پر مختلف تفسریں دیکھنے کو مل رہے ہیں جس کی وجہ خلیل رحمان کمر کی اداکارہ ریما کے ساتھ سامنے آنے والی ویڈیو ہے جس میں خلیل رحمان کمر اداکارہ ریما کے ساتھ بغل غیر ہو رہے ہیں جب اداکارہ ریما آتی ہیں تو خلیل رحمان کمر انتہائی مسکراتے ہوئے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اوہ میری شہزادی آگئی میری جھوٹی سہیلی آگئی جس کے بعد ریما کا حال احوال پوچھتے ہوئے ان کے کانوں میں کوئی سرگوشی کرتی ہیں جس پر خلیل رحمان کہتی ہیں کہ بسم اللہ میرا قتل تمہارے ہاتھوں لکھا ہے ڈاکٹر کی باری بعد میں خلیل رحمان کی اس ویڈیو پر کچھ سارفین نے سخت رد مل دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیل رحمان خوبصورت خواتین کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں اور دوسری خواتین کے ساتھ گالم کلوج کرتے ہیں موسیقی